بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں ان کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس کے بارے میں نہ ہی انسان نے کبھی سوچا ہے اور نہ ہی کبھی اس پر غور و فکر کیا ہے بلیوں کو دیکھ کر ایک ہی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے لاپروا اور شدید ترجے کی کاہل اور شرارتی مخلوق لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کاہل اور شرارتی مخلوق ایک خاص مشن کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا حصہ بنی وہ مشن کیا ہے اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ہمارے اردگرد مایوسی اور ڈپریشن کا ایک ایسا جال ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے بلیوں میں اللہ تعالی نے ایسی طاقت رکھی ہے جو ہمارے اردگرد موجود نیگٹیو انرجی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور ہمارے ڈپریشن میں کمی کا ایک بڑا سبب بنتی ہے سائنس کے مطابق جب ہم سو جاتے ہیں تو بلی وہ تمام نیگٹیو انرجی ہم سے ختم کر دیتی ہے اور اگر ایک کمرے میں ایک سے زائد افراد ہوں اور صرف ایک بلی ہو تو پھر بھی اللہ نے اس ایک بلی کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ کمرے میں موجود تمام افراد کے گرد موجود نیگٹیو انرجی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے کچھ مزاہی میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مزاہی میں اسی حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے جبکہ اسلام میں ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا تو دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین کی جیسے کہ ایک صحابی کی کنیت ہی ابو حریرہ تھی یعنی کہ بلیوں والا بلی کو اللہ تعالی نے کب اور کیوں پیدا کیا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ طوفان نوح کے وقت ابلیس بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں خنزیر کے ذریعے سوار ہو گیا جب ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناکھ سے دو چوہے پیدا ہوئے اور کشتی میں سراغ کرنے لگے حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تو حضرت جبلیل نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تُو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا کیا تو دو بلیاں شیر کی ناکھ سے پیدا ہو گئی اور کشتی پر موجود سب چوہے کھا لیے اسی دن سے بلی اور چوہے کی دشمنی ہوئی سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی ان سے محسوس ہوتا ہے ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی ماہرین نے بلیوں پر کی جانے والی تحقیق سے معلوم کیا کہ اب سے آٹھ ہزار سال پہلے جنگلی بلیوں نے کھانے کی تلاش میں کھیتوں کے قریب جانا شروع کیا اس وقت کھیتوں میں چوہو کا ہونا بھی عام سی بات تھی جن کا پیچھا کرتے ہوئے بلیاں انسانوں کی عبادی میں پہنچ جاتی اور یہی وہ مرحلہ تھا جب انسان اور بلیوں کے درمیان تعلق قائم ہوا اور یہ ایک دوسرے سے معنوس ہونے لگے اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیاں نجس اور پلید نہیں ہیں بلکہ یہ تم پر آنے اور جانے والیاں ہیں بلی ایک پالتو جانور ہے اور تمام تر قباہتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں بلی پر ظلم ستم کرنے کی راہیں تلاش نہ کریں جس طرح اس پر ظلم کی پاداش میں ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا تھا اگر کوئی بلی خونخار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہو تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے ٹھکانہ بدل سکے لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف کی کئی مذہب میں بلی کو عقیدت دی جاتی ہے تو کئی مذہب میں اسے انتہائی منحوس اور نہوست کی علامت سمجھا جاتا ہے ہندو مذہب میں بلی کو انتہائی منحوس اور نہوست کی علامت سمجھا جاتا ہے اور کالی بلی سے خوف کھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کٹ لے تو آپ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں اور آپ کا کام بگڑ سکتا ہے جبکہ اسلام نے ان تمام باتوں کی برعکس بلیق پر ظلم و تشدد اور اسے قتل کرنے سے منع فرمایا اور بلیق کی تمام در کباہتوں کے باوجود اس کے ساتھ نمی سے پیش آنے کی ہدایت کی اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا